بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اچار نیوز کے ساتھ میں ہوں میاوزال احمد ناظرین اس وقت پاکستان شدید معاشی اور سیاسی بہران کا شکار ہو چکا ہے جب سے اوپیجیشن نے طریقہ اعتماد جمع کرائی ہے پاکستان میں سیاسی استقام تقریباً ختم ہو گیا ہے ناظرین آج کومی سمدی کے سپیکر جناب اسد کیسر صاحب نے اٹھائیس مارچ کو ادم اعتماد کی ووٹنگ کا دین رکھا ہے ناظرین اگر دیکھا جائے تو اس وقت اوپیجیشن اور حکومت دونوں ہی اپنی اپنی کامیابی کے دعوے کر رہے ہیں لیکن اگر ہم غیر جانب دار ہو کے اندازہ لگائیں تو اس وقت اوپیجیشن کا پلڑا بھاری دیتا ہے کیونکہ اتحادی اب تک جو ہے وہ کھل کر حکومت کا ساتھ دینے سے اعتراض کر رہے ہیں کہ کھل کے سامنے نہیں آرہے نہ اوتو مسلمی قاف کہہ رہی ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ ہیں نہ ہی ایم کیم کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں نہ ہی باب پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں نہ ہی جی ڈی اے کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں یہ صورتحالی یقیناً حکومت کے لیے خطرناک ہے اور وزیراعظم عمران خان نے ایک دفعہ پھر اپنی اتحادیوں کو منانے کا مشن سوپا ہے جو اٹھائیس مارچ کی تاریخ رکھی اس کے پیچھے بھی کچھ اسباب ہے سب سے بڑا اسباب تو یہ ہے کہ حکومت کو ایک ٹائم مل گیا ہے کہ اس دوران وہ اپنے اتحادیوں کو منا لے اور دوسرا یہ جو آپوجیشن دعوے کر رہی ہے کہ ہمارے پاس ممبران پورے ہیں حکومت کا لیجلاس پر بلا لے تو حکومت کو اس بات کا ادراک ہے کہ آپوجیشن کے پاس ممبران پورے ہیں اگر اتحادی جو حکومت کے ساتھ ہیں اگر وہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں تو پھر تو حکومت بچ جاتی ہے لیکن اگر اتحادی آپوجیشن کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر حکومت کا بچنا تقریباً ناممکن ہے اور سب سے بڑی جو ٹینشن حکومت کو ہے وہ ہے کہ طریقہ انصاف کے اپنے تیس سے پینتیس ارکین جو کہ ٹوٹ چکے ہیں اور حکومت ان کو تلاش کر رہی ہے لیکن وہ اب تک حکومت کو مل نہیں پا رہے ہیں ناظرین جو ارکین بکے ہیں جنہوں نے اپنا سودا کیا ہے ناظرین وہ اب تک منظر عام تک نہیں آئے اور دوسری بات یہ بھی کہ ناظرین حکومت کو پتا ہے حکومت یہ کہ جنسی نے حکومت کو تیس ارکان قومی سمدی کے بتایا کہ یہ ارکین بک چکے ہیں جہاں یہ اپوجیشن کے ساتھ چلے گئے ہیں اور سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ ان ارکین نے ان ارکین نے اپنے اسطیفے بھی اپوجیشن کو جمع کروا دیئے کہ وہ جب چاہے ہمارے اسطیفے بھی یوس کر سکتے ہیں تو یہ الارمی صورتی حکومت کے لیے یقینا ہی خطرناک ہے اور سب سے بڑی بات ناظرین جو اس وقت ہونے جاری ہے وہ ہے ستائیس مارچ کا دن ستائیس مارچ کو حکومت نے ڈھی چوپ میں جلسہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور حکومت بھی وزراء کے جو بیانات ہیں اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ ستائیس مارچ کو جو جلسہ ہوگا وہ ختم نہیں ہوگا اور وہیں پہ ہی دھرنے کا آغاز کر دیا جائے گا لیکن اپوجیشن نے بھی نیلے پہ دیلا مارا ہے اور اس نے بھی چھکا مارا ہے اس نے بھی کہہ دیا کہ ہم تیس مارچ کو اپنے لانگ مارچ کا آغاز کریں گے اور چھبیس مارچ کو ڈی چوپ میں پہنچ جائیں گے یقینا یہ صورتحال انتظامیہ کے لیے انتہائی خطرناک ہے آپ فرض کرنے کہ اگر اپوجیشن دس ہزار بندے بیس ہزار بندے اگر پچاس ہزار بندے بھی اسلام آباد میں لے آتی ہے تو ان کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا اور پھر اگر حکومتی اپنے وسائل پر تقریباً ایک لاکھ بندہ پچاس ہزار جتنی بھی تعداد نہیں ہیں ان دونوں کراؤڈ کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا یقیناً یہ انتظامیہ کے لیے ایک بہت ہی خطرناک بات ہوگی اور انتظامیہ کے امتحان بھی ہوگا کہ انہیں کس طرح ہینڈل کیا جائے اگر یہ دونوں اجتماع ہو جاتے تو یقیناً ناظرین اسلام آباد اس دن انتہائی ڈینجرس جوزون میں تبدیل ہو جائے گا اور ایک شدید تصادم کا خطرہ پیدا ہو جائے گا اب ناظرین ہم سوچتے ہیں حکومت کو کیا ضرورت پڑ گئی کیلکہ وہ 27 مارچ کو ڈی چوک پر جلسہ کرے اگر آپ کے پاس قومی سندھی کے ممبران پورے ہیں آپ کی جماعت کے پاس اکثریت اتحادی آپ کے ساتھ ہے تو آپ 28 مارچ کو کیوں گئے اس کا سمپل سا جواب ہے کہ حکومت کے پاس ممبران نہیں ہے حکومت کے پاس اکثریت جو ہے وہ نہیں رہی اس لیے لہٰذا زیادہ ٹائم گیم کیا گیا ہے آپوزیشن جو اس وقت فل کانفیڈنس میں ہے اس کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس 202 ممبران ہے تو ناظرین اگر حکومت کے پاس ممبران ہوتے تو حکومت 23 مارچ سے پہلے پہلے آپوزیشن کے گوارے سے یہ ہوا نکال سکتی تھی لیکن ناظرین جو زمینی حقائق ہے میری بات پہ کسی کو اتراز ہو یا نہ ہو لیکن میں ایک نیوٹر اور زمینی حقائقی بات کروں تو اس وقت آپوزیشن کا پلڑا یقیناً بھاری ہے اور حکومت کا پلڑا بھاری نہیں ہے ان جو 28 مارچ کو حکومت نے ٹائم لیا حکومت کیا چینجنگ لاتی ہے حکومت کے پاس بھی ذہنی کوئی اپنے کارز ہوں گے کیا کرتی ہے اور سب سے بڑی بات اگر حکومت اپنے اتحادیوں کو منا لیتی ہے تو پھر آپوزیشن کے گبارے سے ہوا بھی نکل سکتی ہے اور اگر اتحادی نہیں مانتے اور وہ کھل کر آپوزیشن کے ساتھ چلے جاتے تو یقیناً اگر پورے طریقے انصاف کے ممبران بھی کٹھے ہو جو تو ان کے پاس اکثریت نہیں لے رہتی ناظرین یہ صورتحال جو بنتی جاری ہے اس سے یقیناً پاکستان میں کوئی بہتری نظر نہیں آئے گی اگر حکومت اپنی اکثریت کھو چکی ہے تو اسے عزت کے ساتھ چلے جانا کیونکہ طریقے ادم اعتماد اپوزیشن کا آئینی رائٹ ہے اگر اس کے پاس اپنے ممبران ہیں اس کے پاس اکثریت اس کو حکومت بنا دینی چاہیے لیکن حکومت کے جو وزر اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ڈی چوک میں دس لاکھ افراد لائیں گے اور جو ہمارے ممبران جو ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ ملیں گے وہ یہ دس لاکھ کا مجمع کریں گے یہاں سے جائیں گے ووٹ ڈالنے یہاں سے واپس آئیں گے ووٹ ڈالنے ناظرین یہ صرف دھمکی اپنے ممبران کو دے رہے ہیں یقیناً حکومت تصادم چاہتی ہے حکومت اگر اپنی اکل کا استعمال کرے تو وہ اس تائس مارچ کے جلسے کو منصوب کر سکتی اور امن و مان سے طریقے اعتماد کی ووٹنگ کروا سکتی ہے لیکن شاید حکومت کو ادراک ہو گیا ہے کہ اس کے پاس جو اکثریت ہے وہ نہیں رہی ہے اور اپوزیشن کا پنگڑا بھاری جا رہا ہے ناظرین دیکھتے ہیں کہ چند دنوں میں اب حکومت اپنے کیا کارڈ شو کرتی ہے لیکن اب تک جب سے طریقے ادمی اعتماد جمع ہوئی ہے آج تک جو حکومتی وزراء کے بیانات ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ یقیناً عمران خان کے کوئی دوست نہیں دشمنی ہے جس طرح شیقر شید صاحب نے کافلی کے بارے میں بیان دیا تھا کہ وہ اتحادی تھی اس نے ابھی کوئی فیصدہ نہیں کیا تھا نہ بھی تک کیا ہے کہ میں نے حکومت کے ساتھ جانا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ جانا ہے تو اس کو جس طرح تانے دیئے گئے اس سے تو یہ لگتا تھا کہ شیقر شید صاحب کافلی کو دھکا دینے پر تیار ہے کہ یہ کسی طریقے سے حکومت کا اتحاد چھوڑے اور یہ اپوزیشن کے ساتھ مل جائے تو اسی طرح ایمکی ایم کی آپ دیکھنے کہ جو ان کے وزراء کے بیانات ہیں اسد عمر صاحب کا آج بیانات دیکھنے کہ مسلم دی کاف صرف ایک زلے کی پارٹی ہے ایمکی ایم جو ہے وہ صرف کراچی اور سن کے شہری علاقوں کی جماعت ہے تو اس طرح کے بیانات کیا ظاہر کرتے ہیں یقیناً ان وزراء کو معلوم ہوگا کہ تحادی اب ہمارے ساتھ نہیں جا رہے تو یہ صورتحال یقیناً حکومت کے لئے خطرناک ہوتی جاری ہے حکومت کے پاس جو وزراء ہیں جو مشیر عمران خان کے وہ میرا خیال ہے حکومت کو یہی مشورہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہارنا ہے یہ تو لڑ کر ہارے آپ بالکل لڑ کر ہاریں تاکہ ہم سیاسی شہید ہو سکے اور ہم عوام میں جا کر یہ بتا سکیں کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا لیکن اگر اپوزیشن کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کا یہ آئینی رائٹ ہے جو انہوں نے استعمال کیا ہے ناظرین اب 28 مارچ کا دن ہے ووٹنگ کا اس سے پہلے 27 مارچ ہے اب یہ 27 مارچ کو دونوں پارٹییں اگر اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ان ناظرین اگر تصادم ہو گیا تو پھر ناظرین کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا یقیناً ان فورسز کو پھر میدان میں آنا پڑے گا اور پھر ناظرین میرے عزیز ہم وطنوں کا ترانہ بھی چل سکتا ہے اب اپوزیشن اور حکومت دونوں کو چاہیے کہ اس بات پر مذاکرت کر لیں کہ ایک دن پہلے وہ جلسہ کر لیں دوسرے دن وہ کر لیں تاکہ یہ صورتحال کنٹرول میں رہے اگر یہ آوٹ آف کنٹرول رہ گئی تو نہ حکومت کے ہاتھ کچھ آئے گا نہ اپوزیشن کے ہاتھ کچھ آئے گا اور اگر امن و مان کی صورتحال پیدا ہو گئی تو پھر یہ آوٹ آف کنٹرول بھی ہو سکتی ہے اور پھر نیوٹر ایمپیر جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے لہذا اپوزیشن حکومت کو سوچ سمجھ کے اب اقدام اٹھانا ہوگا حکومت میں بھی بعض سمجھدار وزراء اپوزیشن میں بھی بعض سمجھدار لوگ ہیں جو صورتحال کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو سادم کی جانے کے بجائے وہاں پہ ووٹنگ کرا دینی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اگر اس کے تیس اراکین جو پر ٹوٹ چکے انہیں ووٹ ڈالنے دے حالانکہ قومی سمجھ کے سپیکر جناب اسد کیسر صاحب نے اپنی قانونی ٹیم سے رائے مانگی تو انہوں نے کہا کہ آپ ان اراکین کو جو طریقے انصاف سے بغاوت کر چکے آپ انہیں ووٹ ڈالنے سے نہیں روک سکتے اس کے بعد آپ کوئی کلاس اس کے اوپر لاز جو ہے وہ لگا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ ان کے اوپر یہ کلاس نہیں لگا سکتے آئینی کہ آپ ووٹ کاس نہ کریں ووٹ کاس کرنا ان کا قانونی آئینی حق ہے ناظرین صورتحال تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے حکومت اپنے اتحادیوں کو دوبارہ منانے کے مشن پر روانہ ہو رہی ہے اور آپوزیشن بھی دوبارہ اتحادیوں کے پاس جا رہی ہے آج سب سے بڑی جو ڈویلپمنٹ ہوئی ہے حمزہ شباز شریف کی ترین گروپ کے گھر آمد اور ان سے مذاکرات اور جس طرح ترین گروپ کھل کر سامنے آ رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ حکومت کی پریشان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور اس طرح کاف لیگ ایم کی ایم جی ڈی اے باپ اور یہ جو پارٹییں ہیں اگر یہ بھی اپوزیشن کے ساتھ مل جاتی ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید اٹھائیس مارچ کو ووٹنگ کرانے ہی نہ پڑے اور اس سے پہلے حکومت کو شاید مصطفی ہونا پڑ جائے لیکن اس میں اگر استصادم کو روکا جا سکتا ہے تو وہ یہ چھوٹی پارٹی ہیں کاف لیگ ایم کی ایم جی ڈی اے باپ یہ پارٹی ہیں اگر چاہے ناظرین تو یہ جا تو کھل کر اپوزیشن کے ساتھ چلی جائیں اور جا کھل کر حکومت کے ساتھ جائیں کسی ایک طرف لگ جائیں اگر یہ کسی ایک طرف لگ جاتی ہیں تو ناظرین یقینا جا اپوزیشن کے محچ ہارے گی جا حکومت ہارے گی لیکن اب تک جو زمینی حقائق ہے اس کے مطابق اپوزیشن کا پلڑا باہر ہی جا رہا ہے ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری اس رائے کو آپ پسند کریں گے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں گے اور ہمیں لائک بھی کریں گے کرٹیسائز کرنا آپ کا حق ہے یہ اسی کا نام جمہوریت ہے آپ کرٹیسائز کریں ہم آپ کو ویلکم کریں گے پاکستان زندہ باد اچ آر نیوز میہا آفزار احمد